یا ایوہا الانسان ما غررک بربک الکریم و اما من اوٹی کتابہ بشمالہ و اما من اوٹی کتابہ بشمالہ باقول یا آخر نصیحت کرتے کرتے ایک دن وہ یہ کہ گیا اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا میں لکھ کر دیتا ہوں میرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا یہ کہنا تھا کہ عرش عظیم کے ون کو بڑا بڑا لگا اس کا یہ جملہ اس کی زندگی کی ساری عبادتوں پر پانی پھو گیا اور اسی ایک جملے کی وجہ سے دونوں کی روح کرز ہوئی اور اس کو جہنم میں داخل کیا گیا اور وہ جو شخص اس کا دوست تھا اسے جنت میں داخل کیا گیا ہنک عنی سلطانیہ تجھے معاف نہیں کرے گا تجھے معاف نہیں کرے گا جس نے اس نظام کائنات کو بنایا حلال و حرام کی تمیز مسلمانوں کو عطا کی اور اسلام اور توحید جیسی نعمتیں عطا فرمائی ربنا لکا الحمد حتیٰ پردہ ولکا الحمد ایدار اضائیت ولکا الحمد بعد الرضا مہد ازا انگیت درود و سلام ہو سید الاولین والاخرین امام الانبیاء والاقیاء والاولیاء والشہداء والسلحاء والمرسلین محمد عربی آمنا کلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آنے کے بعد اگر کوئی امتی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے تو امت میں اس سے بلا بخیل اور کسی کو تسلیم نہیں کیا گیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت عبارت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید و مجید تحمید و تسلیم اور حمد و صلاة کے بعد بڑی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جیتے جی مسلمان رہے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی مرتے مرتے مسلمان رہے یہی اصل کامیابی ہے یہی اصل سرخ روئی ہے اسی نذاکت کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے کامیابی کی دلیل ہے اللہ عبارت العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جس آیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوتی زندگی کے ہر جمعہ کے خطبے میں اور عام خطابات میں تلاوت کیا ہے عام ہر خطاب کے شروع میں جس آیت کا احتمام کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں کو کیا کہا ہے فرمان ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ سے درو کیسے جیسے اللہ سے درنے کا حق ہے آسمان و زمین کے رب سے کیسے درا جا سکتا ہے خالق کائنات مالک اردو سماوات کا خوف دلوں میں کیسا ہونا چاہیے ایسے درو جیسے اللہ سے درنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان نہ ہو اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی مرتے مرتے دنیا سے جاتے جاتے مسلمان بہے آخری مرحلے میں اس کا اسلام محفوظ رہے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں کئی کلاسیں پاس کر لیں لیکن دگری کے سال ناکام ہو گئے تو پھر ان کی وہ کامیابیاں ان کی ان کے وہ پاسنگ مارکس جو پہلے انہوں نے حاصل کیے ان کی وہ مارکس جو ابتدائی جماعتوں کی تھی کوئی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اسلام پر قائم و دائمد ہے یہ چیز کن کو حاصل ہوگی اس بات کو واضح کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پھر آپ کو تذکیراً بیان کرنا چاہتا ہوں سہی ہین کی روایت ہے شاہد ہی ہم میں سے کوئی ہوگا جس نے وہ حدیث سنی نہ ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مربی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَا إِلَّا ذِرَاعِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَهْلِ الْنَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ تم میں کیا کوئی شخص جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے روزیں بھی رکھ رہا ہے صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے بڑی نیکیاں کر رہا ہے دنیا اس کو دیکھ کر بڑا پرہیزگار سمجھتی ہے دیندار سمجھتی ہے لیکن دل کی حالت جیسے ایک پرہیزگار کی ہونا تھی اس کی وہ حالت نہیں ہے اللہ کا جو در اور خوف سچے مومن بندے کے دل میں ہوتا ہے وہ در اور خوف اس کے دل میں نہیں ہے عبادتیں تو کر رہا ہے مگر عبادت کا غرہ ہے عبادتیں تو کر رہا ہے مگر اپنی عبادتوں کا غرور ہے یہی غرور اس کو ایسا لے روے گا کہ اس کی یہ عبادتیں کام نہیں آئے گی پھر اتنی عبادتیں کی اتنی عبادتیں کی کہ جنت سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ گیا قدم اٹھاتا اور جنت میں چلا جاتا مگر تقدیر غالب آگئی وہ زبان سے کچھ ایسی باتیں کہ گیا اپنے عمال سے کچھ ایسے کام کر دیئے دل و دماغ میں اللہ کے خلاف ایسی باتیں باتیں لاتا رہا جن کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عمل کی وجہ سے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں اکارت ہو گئیں برباد ہو گئیں تباہ ہو برباد ہو گئیں اور اس آخری مرحلے میں وہ جہنم رسید ہو گیا جنت سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا تھوڑی اور کوشش کرتا جنت میں چلا جاتا مگر تقدیر غالب آئی اور جہنم میں داخل ہوا تم میں کہا کوئی شخص جہنمیوں سے عمل کرتا ہے ارے دنیا اس کو گنہگار سمجھتی ہے چوری ڈکیتی سے لے کر ہر بڑا کام کرتا ہے مگر اس کے دل میں ندامت ہے اس کے دل میں شرمندگی ہے اللہ کا سچا خوف ہے رات کے کسی پہل میں سچی توبہ کرتا ہے صحیح معنیوں میں روتا گر گراتا ہے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور جب اس کا رب اس کے گناہوں کو ماف کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو آزاد دے سکتی وہ جب اللہ کسی کے گناہ کو ماف کر دے تو صرف ماف ہی نہیں کرتا ساتھ میں اللہ حب العالمین مقصرک کا ایسا نظرانہ پیش کرتا ہے کہ جتنے اس کے گناہ تھے اتنی وہ نیکیاں لکھ لیتا ہے اللہ جب ماف کرنے پر آئے تو انام اور اکرام عطا کرتا ہے جتنے گناہ کیے تو اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے پھر اس کے سچے توبہ اور استغفار کی وجہ سے اس کے اخلاص و للاحیت کی وجہ سے اس کی خشیت اس کی ندامت اور اس کی شرمندگی کی وجہ سے اس کے خلوص اور اس کی خشیت کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے ارے وہ کچھ دیر پہلے سانس اکھڑنے سے پہلے دو چار ہفتہ پہلے ہفتہ دس دن پہلے جہنم کے دھانے پر تھا ایک قدم اٹھاتا اور جہنم میں چلا جاتا مگر اس کا وہ در وہ خوب جو دل کے کسی خانے میں تھا سامنے آ گیا پرہیزگاری کی شکل اختیار کر گیا اور اس کا وہی عمل اللہ کو پسند آیا اور اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا گیا تو معلوم یہ ہوا آخری سانس تک کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جنتی ہوں فلا شخص جہنمی ہے اگر اس بات کو اور زیادہ واضح انداز سے سمجھنا ہے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں شیخ ابن حبان رحمہ اللہ نے عبداللہ ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عبادت خانے میں ہی رہتا تھا سماج سے کٹ کر ایک ٹیکڑی پر ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت خانا تھا اسی عبادت خانے میں ہمیشہ اللہ کی جناب میں حاضری دیے رہتا تھا روتا تھا گلگلاتا تھا سجدہ اور رکو کرتا تھا عبادتیں کرتا تھا اچانک کھڑکی سے ایک مرتبہ اس کی نظر نیچے کی طرف پڑھی نیچے کی طرف پڑھی اس نے سوچا میں نیچے کی طرف جا کر کے کچھ دیر اللہ کی عبادت کروں گا اوبر تو میں نے عبادت کر لی کچھ نیچے حصے میں بھی زمین کے عبادت کرنوں نیچے عبادت کی غرض سے اترا نیچے اترنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آگئی ایک عورت آگئی اور اس نے موقع کو گنیمت جان کر اس سے بدکاری کر لی کلاب کے کنارے اپنے عبادت خانے سے باہر آیا تھا عبادت نیچے آ کر کرنے کا ارادہ کیا تھا عورت کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے گناہ کر لیا بدکاری کر لی اس کے پاس دو روٹیاں تھی کھانے کے لیے دو روٹیاں تھی بدکاری کرنے کے بعد پھر اس کو احساس ہونے لگا ارے صاحب میں نے یہ کیا کیا اس کے بعد روٹیاں تالاک کے کنارے ہی تھی تالاک میں غسل کرنے کے یہ گیا ابھی نہا ہی رہا تھا کہ ایک فقیر آیا اور فقیر کئی دنوں کا بھوکا تھا فقیر نے کہا اللہ اللہ کے نام پہ بابا مجھے کچھ دے دو اس نے اشارہ کیا وہ خود بھی بھوکا تھا مگر اس نے اشارہ کیا اس روٹی کی طرف کہ تُو وہ روٹی اٹھا کر کھالے جنابِ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے جو اس نے بدکاری کی تھی اللہ اتنا ناراض ہوا کہ اس کے اس گناہ کو اس کی سابقہ زندگی کی ساری نیکیوں کے مقابلے میں رکھا گیا تو وہ گناہ بھاری پڑ گیا اس کی ساری عبادتوں پر اور جب اس اس گناہ کے مقابلے میں اس روٹی کی خیرات و صدقات کو ٹولا گیا تو اس کے صدقہ و خیرات بھاری پڑ گئے اور اسی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ آخری مرحلے میں قوم کس راستے سے گزرے گا سانسے کب اکھریں گی کس حالت میں دل و دماغ کی حالت کیا ہوگی زبان پر قوم سے کلمات ہوں گے تصورات کیا ہوں گے عمل قوم سے جاری ہوگا کسی کو نہیں معلوم کئی ایسے ہیں جو بڑے گنہگار تھے لیکن نماز میں آئے سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی خانے کعبہ گئے عمرے کے دوران جن کو دنیا بنے کار سمجھتی تھی جن کو تانے دیتی تھی جن کو برا بھلا کرتی تھی وہ حج کے احرام کی حالت میں شہید ہو گئے وفات پا گئے احرام کی حالت میں وفات پا گئے کہیں جا کر اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو گئے لیکن کئی ایسے تھے جن کی عبادت سے لوگ متاثر تھے اور ان کی وفات برے سے برے انداز سے ہوئی تو کبھی بھی اس بات کا دل و دماغ میں خیال اور وہم تک نہیں آنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری موت اسلام پر ہی ہوگی اللہ سے ہمیشہ دعا جستجو طرب کے ساتھ ہمیشہ زندگی بسر کرنا ضروری ہے جن لوگوں نے جن لوگوں کو عبادت کے غرنے نے دھوکے میں رکھا عبادت کا جن کو دھوکا رہا وہ ہمیشہ طبع ہو برباد ہی ہوئے یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے میں اور ایک دو مثال ارز کر دوں بنی اسرائیل ہی کے دو شخص تھے دو سگے بھائی تھے ایک بھائی اوپر رہتا تھا ایک بھائی نیچے رہتا تھا نیچے والا بھائی بڑی آیاشی میں مختلع رہتا تھا گانا بجانا ہر طرح کے گناہ گناہ میں ملوث رہتا تھا اوپر کا بھائی بڑا دیندار اور پرہیزگار تھا لیکن فرق یہ تھا اس گنے گار کے دل میں اللہ کا خوف چھکا ہوا تھا اسے ندامت تھی شرمندگی تھی اپنے آگ پر پشتاوا تھا اور بڑا بھائی تھا جس کو اپنی عبادتوں کا غرور تھا اپنی عبادتوں کا دھوکہ تھا یہی چیزیں ان کے دل میں طلب رہی تھی اچانک ایک دن کا واقعہ ہے عبادت گزار بھائی نے سوچا کیوں نہ میں نچلے منزلے میں جا کر تھوڑی میں بھی آیاشی کر لو تھوڑی میں بھی رنگنلیاں منالو میں تو ایسے بھی اتنا پرہیزگار انسان ہوں دوبارہ آ کر میں توبہ اور استفار کر لوں گا نیچے سے بھائی اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہ سوچ کر اوپر چڑھ رہا تھا کہ آج آج وہ دن ہے بارِ الٰہ کی جناب میں سچی توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوں اور اپنے بڑے بھائی جو بڑے پرہیزگار ہیں ان کی جناب میں جا کر اپنے گناہوں کا اکھار کروں گا اور اپنے گناہوں کو تسلیم کروں گا اور کہوں گا بھائیہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جس کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کی عذاب سے محفوظ رہ جاؤ بھائی سچا ڈر لے کر اوپر چل رہا ہے اور دوسرا بھائی عبادتوں کا غرور لے کر نیچے اتر رہا ہے ایک کی نیت برائی کرنے کی ہے ایک کی نیت نیکی کرنے کی ہے وہ جو ہمیشہ عبادت کرتا تھا اس کا آخری مرحلہ آ گیا وہ جو ہمیشہ گناہ کرتا تھا اس کا بھی آخری مرحلہ آ گیا ایک اوپر چل رہا ہے ایک نیچے اتر رہا ہے اچانک اوپر کا شک دھام سے گرا نیچے والے پر اور اسی وقت دونوں کی روح قبض کر لی گئی اوپر والے کو جہنم میں داخل کیا گیا اور نیچلے منزلے میں عیاشی کرنے والے کو اپنی سچی آخری نیت کے بقدر جنت میں داخل کیا گیا وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو ہر شخص کو اسی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا جس نیت پر اس کا خاتمہ ہوا ہے آخری مرحلہ دیکھا جائے گا معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی عبادت کا غرور نہیں ہونا چاہیے ورنہ اللہ رب العالمین پوری زندگی کے عمال کو برباد کر سکتا ہے ایسے ہی ایک رباعت ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے ان کے علاوہ دیگر محدثین نے دو اشخاص کا واقعہ نقل کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو دوست تھے دونوں دوست کی حالت یہ تھی ایک گنہگار تھا اور ایک بڑا پرہیزگار نیک تھا اس پرہیزگار آدمی نے ہمیشہ اس گنہگار آدمی کو نیچی نظر سے دیکھا تھا حقارت سے دیکھا تھا ہمیشہ اس کو جہنمی سمجھتا تھا نصیحت کرتے کرتے ایک دن وہ یہ کہ گیا اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا میں لکھ کر دیتا ہوں میرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا یہ کہنا تھا کہ عرش عظیم کے ون کو بڑا بڑا لگا اس کا یہ جملہ اس کی زندگی کی ساری عبادتوں پر پانی پھر گیا اور اسی ایک جملے کی وجہ سے دونوں کی روح قبض ہوئی اور اس کو جہنم میں داخل کیا گیا اور وہ جو شخص اس کا دوست تھا اسے جنت میں داخل کیا گیا کیوں کیوں اس لیے اللہ نے پوچھا روح قبض کرنے کے بعد تو نے کس بنیاد پر یہ گیارنٹی دی کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا تو نے کس بنیاد پر اپنے دوست کے بارے میں اللہ کی اللہ کی جو مرضی تھی اس کے بارے میں تو نے کیوں گواہی دی کیوں تو نے گیارنٹی لی مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے رحمت تیرے ہاتھ میں ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے معلوم یہ ہوا کوئی شخص اگر کسی کو کہتا ہے تیری بخشش نہیں ہوگی تیری مغفرت نہیں ہوگی تو اسے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ رحمت و مغفرت کا سارا اختیار اللہ حضور جلال کے پاس ہے بندہ ایسا کیوں کہتا ہے جب اس کو اپنی عبادتوں پر غرور ہوتا ہے تو عبادتوں کا غرور ہوگا انسان کو جانم میں لے کر چلا جائے گا سچے مومنوں کی حالت یہ ہے کہ وہ رات و رات اللہ کی جناب میں روتے ہیں گڑ گلاتے ہیں پھر بھی اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ کی جناب میں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے روتے ہیں گڑ گلاتے ہیں ساری عبادتوں کے باوجود بھی سچے پرہیزگار وہ ہیں جو اپنی عبادتوں کے قبول ہونے نہ ہونے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اس پر جتنی باتیں کی جائیں کم ہے میں اشارتاً کچھ باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور آج یہ مسلسل موضوع آج ہی ختم کرنا بہتر اور مناسب ہوگا میں میں نے قرآن کریم کی ادایت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی ہے اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو اپنے سے کہ کوئی کسی کا مزاکہ نہ کرے تھٹھا نہ اڑائے مزاک نہ اڑائے کیوں اس لیے کہ تم میں کوئی نہیں جانتا جس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ اس سے بہتر ہے جو مزاک اڑانے والا ہے وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَائِن عورتیں بھی کان کھول کر سن لے کوئی عورت کسی عورت کا مزاک نہ بنائے اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اس کے ناک نقشے کی وجہ سے اس کی تعلیمی کمزوری کی وجہ سے اس کے دماغ ذہن و دماغ کی کمزوری کی وجہ سے اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کے مال و دولت کی کمی کی وجہ سے کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ بنائے اللہ یہ جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں اس عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہو جو عورت مزاق اڑانے والی ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِلَا الْقَعُ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَلْبِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِلَا الْقَعُ کسی کی آئیت جوئی مت کرو آپس میں کسی کو بُرے بُرے عقام سے مت پکارو بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوق بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدِ الْإِمَان یہ تو بہت بری بری نافرمانی ہے اطاعت سے نکل جانے والی بات ہے ایمان لانے کے بعد وَمَنْ لَمْ يَتُو وَمَنْ لَمْ يَتُو فَاُلَائِكَ وَمُ الظَّالِمُونَ اور جس نے کسی کا مزاق اڑایا جس نے کسی کو حقیر سمجھا جس نے کسی کو رسولہ کرنے کی کوشش کی جس نے کسی کی عزتِ نفس سے کھیلا اگر اس نے توبہ نہیں کیا توبہ نہیں کیا تو اولائی کہوں الظَّالِمُونَ تو اصل ظَّالِم یہی لوگ ہیں آپ میں سے کون ہے جس کا بینک اکاؤنٹ نہ ہو اکثر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہے آپ پیسہ ڈاؤ رہے ہیں پیسہ آپ سیف کر رہے ہیں اور آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ دس لاکھ روپے ڈالے ہیں آٹھ لاکھ روپے آپ کے ختم ہو گئے پیسے ایک طرف آپ سیف کر رہے ہیں دوسری طرف پیسہ گائب ہو رہا ہے کیا کریں گے یہ تو دنیا کے بینک کیا سسٹم ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے ذرا اپنے نامِ عمال کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں ہمارے سجدے جمع ہو رہے ہیں ہماری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں ہماری عبادتیں جمع ہو رہی ہیں لیکن پتہ یہ چلے گا کل قیامت کے دن کہ ایک طرف سے جمع ہو رہی تھی دوسری طرف سے نکل رہی تھی کیوں میں نہیں کہتا کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم نے کتاب المظالم میں روایت نقل کی ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آتا درونم المفلس کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابِ اکرام نے کہا مفلس وہ ہے ہم میں جس کے پاس روپے پیسے سازو سامان نہ ہو پروپرٹی نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں بل کیا تیوم القیام دیبی صلاتین وہ دیکھنا ہے تو دیکھو نبی نے کہا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر آئے گا سرائز نہیں نوافل اور سنن بھی لائے گا زکاة لے کر آئے گا فرض زکاة بھی نہیں صدقہ و خیرات بھی لے کر آئے گا وقت سے تمہادہ مگر کسی کو گالی دی ہوگی وقت اکلمہ لہذا کسی سے کرزہ لیا ہوگا ڈبا دیا ہوگا وقت ضربہ حذا کسی کو مارا ہوگا وقت صفق دمہ حذا کسی کا پھون بھایا ہوگا نیکیا تو بہت تھی نام عمال بھرا تھا تحجد گزار ہے عمرے پر عمرہ کرتا ہے حج پر حج کرتا ہے دیکیاں پر نیکیاں کرتا ہے مگر زبان سا ہی نہیں ہے آنکھیں سا ہی نہیں ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر لوگ مطالبہ کرتے آئیں گے ارے مجھے گالی دی تھی مجھے اس کا بدلہ چاہیے میری بیٹی پر انظام لگایا تھا مجھے اس کا بدلہ چاہیے لوگ سوال کرنے والے آتے رہیں گے وہاں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا سو اس کی نیکیاں لے کر کہ ان کو تقسیم کی جاتی رہیں گی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر مطالبہ کرنے والے تقاضی کرنے والے آتے رہیں گے اب تو دینے کے لیے نیکیاں بھی نہیں ہیں تو اب انصاف یہ ہے حق حکم یہ ہے فیصلہ یہ ہے کہ پھر اس کی ان لوگوں کی آنے والوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں وہ نا کردہ بنا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں وہ زنا جس کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں وہ چوری جس کا تصور اس کے دل و دماغ میں نہیں تھا اس کی سزائیں اس کو بھگتنی پڑیں گی ارے یہ چوری تو میں نے کبھی کی نہیں یہ زنا تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں یہ حق الفی تو میں نے کبھی کی نہیں لیکن اس کی سزائیں اس لیے بھگتنی پڑیں گی جن لوگوں کے تم پر حقوق باقی ہے ان کے گناہ تیرے سر پر ڈالے جائیں گے ثُمَّةُ رِحَفِ النَّار پھر اس نمازی کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا پھر اس عبادت گزار کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا نیکیاں کام نہیں آئی سجدے کام نہیں آئے سلوک اگر کمزور ہو گئے تو آپ کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی ہر وقت نامِ عمال کی فکر ہونی چاہیے میں یہ جو کہہ رہا ہوں میں یہ جو لوگوں کے خلاف باتیں کر رہا ہوں میں یہ جو الزام لگا رہا ہوں میں یہ جو چگلی کر رہا ہوں میں یہ جو تحمت لگا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی کی ساری عبادتوں پر پانی پھیر دے بھاری پڑ جائے پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ارے یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی لے کر آئے تھے یہ ان کا معاملہ ہے جن کے پاس تحجد بھی تھی یہ ان کا معاملہ ہے جن کے پاس نوافل صدقہ و خیرات بھی تھے ان کا کیا ہوگا جن کے پاس فرائض بھی نہیں ہے اور معاملات ایسے ہی بدترین ہیں ان کا کیا ہوگا جن کے پاس فرائض بھی نہیں ہے اور معاملات ایسے ہی ہیں ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں سب سے بہترین انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کو حقیل سبجے علم میں جسم میں مال و دولت میں ہنر فن اور صلاحیتوں میں جو شخص اپنے آپ کو مقبولند سمجھتا ہو کو کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہو سب سے بہترین انسان وہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جاتا ہے سب سے بڑا بے وقوف کون ہے سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا چالاک سمجھتا ہو دنیا کو بے وقوف سمجھتا ہو خود کو چالاک اور ہوشیار سمجھتا ہو سماج میں سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے اسی طرح سے سب سے بہترین انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سب سے بہتر سب سے افضل سب سے معزز سمجھتا ہو اور جس کو دیکھتا ہو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو جس کو بولتا ہو حقارت بھرے جملوں کا استعمال کرتا ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قول معروف ومغفر خیر من صدقتی يتبعوها آداء قول معروف ومغفر خیر من صدقتی يتبعوها آداء وہ بھلی بات کر لینا معافی مانگ لینا بہتر ہے اس صدقہ و خیرات سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے نہیں دینا ہے بھائی معاف کریں اچھی بات کریں بھائی محنت کریں اچھی اچھے انداز سے اس کو سمجھائے اچھی بھلی بات کریں اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کرنے کے بعد آدمی دو چار باتیں سنا دے چلے آتے ہیں مانگنے فقیری کرتے ہیں بیکاری کہیں کہ آپ کے دو چار دس روپے کوئی فائدے کی نہیں اگر آپ نے دس باتیں سنا دی تو یہ باتیں احسان جتانے اور تکلیف دینے کی وجہ سے سارے صدقہ و خیرات پر پانی پھر دے گی میں یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کر دوں عبادتیں کتنی بھی ہیں مگر آپ کا رسک آپ کا ذریعہ معاش حلال نہیں ہے ذریعہ معاش حلال نہیں ہے قسم اللہ کی اگر کسی کی انکم حلال نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت اس کو جنت میں لے جا سکتی نہیں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم مومنوں کو اور رسولوں کو دیا امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے پرچہ آج معاہول کیا ہے مری مرگی اللہ کے نام جو نوٹ کوئی نہیں لیتا جمعہ کے چندے میں ڈال دو جو سکھے کہیں نہیں چلتے مسجد اور مدارس میں چلا دو جو کپڑے ہمارے بچے نہیں پہن سکتے گریبوں کو دیا جائے ان کے بچوں کو پہننا چاہیے تم نیکی پا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو کون ہے ایسا جو اپنے بچوں کو عید کے کپڑے دلانے کے لیے لے جائے تو ساتھ میں یتیموں اور گریبوں کو بھی لے جائے جو معیار کا کپڑا چپل جوتے اپنے بچوں کو دلائیں اسی معیار کے کپڑے گریبوں کو بھی دلائیں یہی اصل کفالت ہے یہی اصل ان کی خیر سغالی ہے جو کپڑے ہمارے بچے ریجیٹ کر دے وہ ہمارا گریب پڑوسی پہنے یہ اصل نیکی نہیں ہے کرچہ اس کا بھی کتنا کچھ سواد ضرور ملے گا مگر یہ اصل نیکی نہیں ہے تو بات کہنے کی یہ ہے اللہ پاک ہے پاکیزہ روزی کو ہی پسند کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے ثم ذکر الرجل يطیع الصفر عشعہ سے اکبرا پھر جناب رسول اللہ نے ذکر کیا ایک آدمی کا بڑی برسوں کی تمنہ کے بعد وہ شرف ملا ہے وہ موقع ملا ہے کہ عمرہ کر لے حج کر لے اب لمبا سفر کر کے آیا ارے مسافر کی دعائیں تو اللہ قبول کرتا ہے پراغندہ بال پراغندہ لباس پراغندہ جسم ایسے مسافر کی چاہے وہ سفر کہیں کا بھی کر رہا ہو اس کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے لیکن یہ سفر سب سے بلند ہے یہ خانِ کعبہ کا سفر ہے اللہ کے گھر کا سفر ہے عمرہ اور حج کا سفر ہے یہ تو عام سفر جیسا نہیں بڑا بزرد بڑا بلند سفر ہے آیا ہے کہاں حجرِ اسود کے سامنے حجرِ اسود اور خانِ کعبہ کے دروازے کے درمیان جو ملتظم ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی بیٹھا ہے کہاں مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا ہے سامنے خانِ کعبہ ہے کھڑا ہے کہاں وہ نیزامِ رحمت جہاں خانِ کعبہ کی چھت کا پانی گرتا ہے وہ اس دائرے میں حتیم اور حجر کے علاقے میں کھڑا ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں عرفات کے میدان میں ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی ارے وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہے صفا پر کھڑا ہو کر خانِ کعبہ کی طرف دیکھ کر دعائیں کر رہا ہے مروہ پر کھڑا ہو کر دعائیں کر رہا ہے یہ تو وہ جگہیں ہیں جہاں دعا رد نہیں ہوتی مگر روتا ہے گڑ گڑاتا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں یا ربی یا ربی دنیا کے کسی کونے سے آیا ہے بڑی حاجت لے کر آیا ہے بڑی آرزو لے کر آیا ہے روتا ہے گڑ گیاتا ہے مگر اللہ جواب دیتا ہے فرشتے کہتے ہیں اس کا لباد جو اس نے زیبتن کیا ہے دوسروں کا دل دکھا کر حاصل کیا ہے اس کا کھانا اس کی کھوراک اس کا معاش و معیشت حرام ہے اس کا کاروبار حرام ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ تو خانِ کعبہ کے پاس جا کر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی امنہ اور حج قبول نہیں ہوتے حرام مال کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس بات کا مومنوں کو حکم دیا یا یا رسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا او میسنجر ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے وہی کھاؤ اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو ذرا ہم گوھر کریں ہمارا کاروبار کسی کی زمین کو ہرپنے کے بعد تو نہیں شروع ہوا ہمارا کاروبار کسی کے دل دکھا کر جمع کیے ہوئے پیسوں سے تو نہیں شروع ہوا ہمارا کاروبار ہمارا گھر بار یتیموں کے سہارے تو نہیں شروع کیا گیا ہمارا کاروبار سودی لیندین پر تو نہیں بنیاد رکھی گئی ہماری معیشت کی بنیاد رشوت پر تو نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہے یا ان جیسی سیکڑوں حرام چیزیں ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ پھر ہم اور آپ ایک ایسی جگہ سعی کر رہے ہیں ایسی چیزیں ایسی عبادتوں میں کوشش کر رہے ہیں جو رنگ نہیں لائے گی اور کوئی نور اور کوئی روحانیت پیدا نہیں کرے گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو حلال بنائیں حلال بنائیں حلال بنائیں حرام مال سے اجتناب کریں کسی موقع سے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی میں یہاں یہ بات بھی واضح کروں سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کے کچھ شعبے جات ہونے چاہیے جو مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو حرام کاروبار سے روکیں کئی لوگ ہیں جانتے ہیں کہ یہ سودھ ہے مگر لینے پر مجبور ہیں فائنانسر کے پاتھ جاتے ہیں فائنانس لینے پر مجبور ہیں ایسا قرض لینے پر مجبور ہیں جو سودھی قرض ہے سودھی لیندر ہے ان گریبوں کا حال معلوم کریں صحابے کرام دھونڈھون کر معلوم کرتے تھے فولا کی کیا پریشانی ہے کیوں فولا ایسا کام کر رہا ہے اسی لیے جب تک ایسا کوئی شعبہ ایسی کوئی تنظیم ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں ہوتی جو مسلم معاشروں کو دھونڈھون کر ان کو فائنانسلی مدد کرے ان کو معاشی اعتبار سے تعاون کرے تب تک کہ کوئی قوم اور قوم کی اکثریت حرام مال سے بچ نہیں سکتی میں آخیر میں یہی کہوں گا کہ اپنے آمال چاہے کتنے بھی ہو کتنے بھی اچھے ہو اللہ کی جناب میں توازو اور خاکساری ضروری ہے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق ضروری ہے اگر اللہ کی جناب میں توازو نہ ہو اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں تو ناکام ہے آخرت میں بھی ناکام ہوگا ایک روایت جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ پیشگی ہے اخیراً ارز کروں کہ صحیح ہے ان کی روایت ہے معاذ ابن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گدھے پر پیچھے سوار تھا کنتو رضیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حما فقال یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی الوید و حق العبادی علی اللہ اے معاذ کا تم جانتے بھی ہو اللہ کا بندوں پر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ علی العباد اے عبدوہو الہیشرکو بھی شیعہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے بندوں کے ذمہ حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے کسی کی رضا نہ چاہے کسی کا خوف نہ رکھے کسی سے امید اور تمہ نہ کرے اللہ ہی کی عبادت کرے ہر طرح کی تعظیم اللہ کی کرے اگر وہ ایسا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر اللہ کے ذمہ یہ حق ہے بندوں کا کہ وہ ایسے مومن بندوں کو جو توحیب پر دنیا سے گئے ہیں ان کو عذاب میں مقتلع نہ کرے حضرت معاذ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا میں یہ بشارت لوگوں کو نہ سنا دوں آپ نے فرمایا لا لا فیتکیلو نہیں کیوں نہیں آپ نے فرمایا فیتکیلو وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے ارے ہمارے پاس تو توحید ہے پھر ہم جو چاہے کریں ہم اپنی زبان کا استعمال جیسے چاہے کریں ہم اپنی آنکھوں کا استعمال جیسے چاہے کریں ہم اپنے وقتوں کو وقت حقات کو جیسے چاہے استعمال کریں ضائع کریں فل بو شبہات سے بچے ہوئے لوگ توحید پر رہتے ہوئے شہوات میں مقتلع ہوں گے اور یہ چیز ان کو توحید کے باوجود جہانم میں لے جانے کا سبب بنے گی لا لوگوں کو یہ مت بتانا ورنہ کیا ہوگا فیت تکیلو وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے عبادتوں سے دور من مانی زندگی بسر کریں گے ان کو یہ غرہ ہوگا ان کو یہ گمان ہوگا کہ ہمارے پاس توحید ہے تو میرے بھائیوں کسی کہنے والے نے کہا تھا جو کائنات کی سب سے جھوٹی بات ہے یہی پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ فلا فرد فلا قوم فلا جماعت فلا قروع کا عقیدہ تو اچھا ہے ذرا ان کے معاملات خراب ہے یہ بڑی جھوٹی بات ہے کوئی قوم اگر ان کے معاملات خراب ہیں کوئی فرد اگر اس کے معاملات خراب ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا عقیدہ اچھا ہو جس درخت کی جڑے مضبوط ہو اس درخت کے پھل خراب نہیں ہوتے اگر ہمارے معاملات خراب ہیں ہماری آنکھیں خراب ہیں ہمارا دل خراب ہے بخیلی ہے کینہ ہے کپٹ ہے عداوت ہے دشمنی ہے گیبت اور چول کھوڑی ہے الزام و اتحام ہے لوگوں کی دلازاری ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے خود کا تکبر ہے عبادتوں کا غرور ہے معاملات خراب ہے ماں باپ نخش ہے پڑوسی نخش ہے رشتہ دار ناراض ہے بھئیہ اببہ امہ بہن سب ناراض ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس درخت کی جلے کمزور ہے عقیدہ ہی کمزور ہے جس فرد جس قوم کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے معاملات پروشن ہوں گے اور لوگ لوگ ان سے مستفید ہوں گے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نفع بخش بنائیں لوگوں کو ہمارے ذریعے فائدہ ہی فائدہ پہنچیں ایسی ہماری ذات کو نفع بخش پروردگار بنا دے عبادتوں اور عقیدے کے غرور اور خوش گمانی سے بچا کر حقیقی توازو اور خواف ساری عطا فرمائے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں پر آسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الغفور اللہ علیہ ہنک عنی سلطانیہ کدور فاولور ثم الجحیم صلور ثم في سلسنہ اگرم موسیقی